بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چکن ویجیٹیبل سپیگٹی بہت تیسٹی بنتی ہے اور بہت زبردست بن کے تیار ہوتی ہے اگر آپ نے سبزیاں کاٹ کے رکھی ہیں تو اسے بنانے میں صرف پانچ سے دس منٹ لگیں گے لیکن یہاں پر ریسیپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے دو ہی ریکویسٹ کروں گی ایک تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے دوسرا آپ نے ویڈیو کا انٹ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آسکے بسم اللہ کرتے ہیں سپیگٹی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر ٹیسٹی چیومن بنانے کے لیے ہم یہاں پر سب سے پہلے نوڈلز کو گوائل کر لیں گے یہاں پر ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے دیڑ سے دو لیٹر پانی پانی بہت اچھی طرح سے اگل چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون جتنا نمک نمک آپ نے اس میں ضرور آئٹ کرنا ہے ورنہ سپیکٹی اندر سے پیکی رہ جاتی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس کوکنگ آئل ہے آئل کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں یہ نوڈلز ڈال دیں گے ہمارے پاس یہ ہے آپ اس کو توڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں جیسے جیسے یہ سوفٹ ہوتے جائیں گے یہ خود با خود نیچے چلے جائیں گے نوڈلز کو ڈالنے کے بعد ہم نے اسے میڈیم فلیم پر سات سے آٹھ منٹ تک پکا لینا ہے تاکہ نوڈلز اچھی طرح سے گل جائیں اور یہاں پر ان نوڈلز کو بہت زیادہ گلانا بلکل بھی نہیں ہے ایک کنی کے برابر ہم اس میں قصر ضرور رکھیں گے یہاں پر میڈیم فلیم پر نوڈلز کو بوائل کرتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوڈلز کتنی آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں اور اس میں ابھی ایک کنی جتنی قصر باقی ہے اور اب ہم اس کا پانی خوش کر لیتے ہیں اور چھان کے اس کے اوپر تھنڈا پانی دال دیں گے تاکہ نوڈلز اپنی بچی ہوئی گرمائز سے زیادہ نہ پک جائیں یہاں پر نوڈلز کو ہم نے چھان کر اور اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال کے اور کوکنگ آئل لگا دیا ہوا ہے تاکہ نوڈلز آپس میں چپکے نہ اور ساتھی ہم لیں گے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس گھی ہے آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو تقریباً تیس سیکن کے لیے بھون لیں گے ادرک اور لیسن کو یہاں پر بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس چکن ہے اور اس کو ہم نے یو سٹرپس میں کٹ کر لیا ہے ایک پا ہم نے بونلیس چکن لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس چکن کی ہم یہاں پر بھونائی کریں گے جب تک کہ اس چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے یہاں پر آپ دیکھئے کہ چکن کا کلر جو ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے یہ پنک سے وائٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ باقی کی چیزیں یہاں پر 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس وائٹ وینیگر ہے سرکہ ہے ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون ہم یہاں پر سویا سوس ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ پاوڈر مسال ہے یہاں پر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دنیا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ نے دھیان سے ایڈ کرنا ہے سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے ہاف ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پر کور کر دیں گے تاکہ چکن جو ہے ہمارا اسی پانی میں اچھی طرح سے گل جائے ملتے ہیں ایک سے ڈیڈ منٹ کے بعد یہاں پر ایک سے ڈیڈ منٹ ہو چکا ہے اس کو کور کیے ہوئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بھی اس کا کتنے اچھے سے کچھ ہو رہا ہے اور اب ہم نے اس ٹکن کی تھوڑی سی بنائی کر لینی ہے ٹکن کو یہاں پر ہم نے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے میڈیم فلم پر بھول لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ ہمارے پاس مٹر ہیں مٹر آپ نے سب سے پہلے ایڈ کرنے ہیں اور مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور اب ہم یہاں پر اسے کور کر کے رکھیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ مٹر بھی اچھی طرح سے گل جائیں یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو کور کیے ہوئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹر ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور اب ہم اس میں خوبصورت سی اور مزیدار سی ویجیٹیبلز ڈال لیتے ہیں یہاں پر ہم نے لی ہے ایک کپ شیملہ میٹ جس کو ہم نے جولین کٹ کر لیا ہے اور ایک کپ ہی ہم نے لی ہے یہاں پر گاجر اس کی بھی آپ کٹنگ چیک کر سکتے ہیں مکس کریں گے ان کو اچھی طرح سے اور اب ہم نے یہاں پر ان ویجیٹیبلز کو بھی سوفٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ایک کپ ہمارے پاس بندگو بھی ہے اور اسے بھی ان کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہمیں یہاں پر ان ویجیٹیبلز کو سوفٹ کرنا ہے ویجیٹیبلز کو یہاں پر مکس کرنے کے بعد ہم اسے یہاں پر کور کر دیں گے بلکل لوف لیم پر تین سے چار منٹ کے لیے یعنی جی یہاں پر تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں ان ویڈیٹیبلز کو یہاں پر کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیٹیبلز ہماری جو ہیں وہ سوفٹ ہو چکی ہیں بہت زیادہ ان کو یہاں پر ہم نے گلانا بلکل بھی نہیں ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ نوڈل جس کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بھی نہیں چپکے نوڈلز کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ ہمارے پاس کیچپ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس چیلی گارلک سوس ہے اس لیے ہم نے اس میں ریڈ مرچ بلکل بھی نہیں شامل کی اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم ان کو کور کر کے رکھتے ہیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ نوڈلز بھی ہمارے اچھی طرح سے گل جائے یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو بھی میڈیم فلیم پر کور کیے ہوئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوڈلز بھی ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں چلتے ہیں فائنلو کی طرف آپ لوگوں کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے ہماری مزے دار سی چٹکارے دار سی چیکن ویجیٹیبل سپیگٹی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے بہت زیادہ زبردست بنی ہے اور ہم یہاں پر اس کے اوپر کیچپ ڈالیں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والی ہے بچوں کو تو یہ بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور ساتھ ہم اس کے اوپر ہرہ دنیا سپرنکل کر دیں گے بنائیے گا کھائیے گا انجوائی کیجئے گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ